برفانی بابا امرنات کی یاترہ شروع ہو چکی ہے امرنات یاترہ ہمیشہ سے ہی آتنکیوں کے نشانے پر رہی ہے اسی لئے سرکشہ کا وہاں خاصا انتظام کیا جاتا ہے ہر سال ہی یاترہ کا پہلا جتھا بالٹال اور پہلگاؤں پہنچ چکا ہے دوسری طرف آپ کو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں کہ سر سے یاترہ پر سرکشہ کا کڑا پہلا ہے سال کی امرنات یاترہ کے لئے شدالوں کا پہنچنا شروع ہو گیا آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شدالوں کی بیڑ ہے جو فیلحال بالٹل کے بیس کیمپ پر پہنچ چکی ہے یہاں سے ہی اصل میں امرنات یاترہ شروع ہوتی ہے یہاں تک تو سبھی وہانوں میں یہ شدالوں آتے ہیں لیکن جس انداز سے آپ کی بار امرنات یاترہ میں کئی قائدے جو ہیں یاتریوں کی بہتری کے لئے بنایا گئے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک قائد ہے جہاں پر ہر شدالوں اور ہر یاتری کی جو ہے اس کی ریجسٹریشن کو چک کیا جائے گا اس کی میڈیکل سرٹیفیکیٹ کو چک کیا جائے گا اور یہاں پر سرکشا جانچ ہوگی یہاں پر الگ الگ جگہ بنی ہے مہلاؤں کے لئے الگ سے اور پرشن کے لئے الگ سے اور سب چیزیں جو ہے کہیں نہ کہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے بھی کیمرے میں قید ہو رہی ہیں اور اس پہ بھی نظر ہے لیکن یہ جو پہلا جتا شدالوں کا بالتل پہنچتا ہے ان سے کچھ بات کر دیں سمپدہ کلیان تو کیسے لگ رہا ہے پہلے جتھے میں آپ کی یاترہ ہو رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو ابھی جو انتظام وغیرہ سرکشا کے کیسے لگے آپ کو یاترہ کو لیتے ہیں ایک دام بڑی آئے ہاں ہم لوگ تو بہت بڑا گروپ ہے سارے پسو لوگ ہیں بمبائی سے بمبائی سے سارے پسو لوگ ہار سال آتا ہے وڑلی کوڑی وارا رمان بھائی جندباد انہیں کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اتسائن جدالوں کا ہے اور یہ پہلے جتھے کے جو شدالوں ہوں گے ارس میں یہ امرنات یاترہ کے لیے یہاں بالتل سے پویتر گفا کے لیے چلیں گے اور آنے والے قریب چالیس دنوں تک اسی طرح شدالوں کی بیڑ جو ہے بمبم بولے کرتے ہوئے امرنات گفا کی اور جاتی رہے گی اور وہاں پر درشن کے بعد واپس لوٹتی رہے گی کیمرہ میں روح فہمت کے ساتھ اشرفانی بالتل آج تک آج بھارتے وائیو سینہ کے لیے اتحاسک دن ہے کیونکہ آج ہی بھارتے وائیو سینہ میں تیجس ایکرافت کو شامل کر لیا گیا ہے بینگلورو میں ایک بھاویر کارکرم میں تیجس وائیو سینہ کا حصہ بن گیا اس دن کو آنے میں پورے تیس سال لگ گئے پردھانمتی نریندر مودی اور اکشامنتی منوہر پرکر نے تیجس کے بیڑے میں شامل ہونے سے وائیو سینہ کے طاقتور ہونے کی امید جتائی ہے